السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسی نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عزبجل آج کے اس ویڈیو میں ہم ممبئی کے ایک ایسے ولی اللہ کی قرامت کا واقعہ سمارت کریں گے جو پتھر کے گھوڑے کو زندہ کر کے اس پر سواری کیا کرتے تھے جی ہاں ناظرین اور آج بھی یہ قرامت اس درگاہ میں موجود ہے تو ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی جو بلائکہ نہ اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسا نہ نہیں کہ سورت میں سے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جس اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت سید حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ ہے آپ حسینی سادات ہیں اور آپ کا آستان مبارک موبئی میں موجود ہے اور اس درگاہ کے جو خادم ہے ان کا نام عباس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہ خود گئر مسلم تھے لیکن حضرت سید حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت سے ان کو فیض ملا اور یہ مشربہ اسلام ہو گئے انہوں نے بتایا کہ حضرت سید حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ کو دو سو نبی سال ہو گئے یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کو دو سو نبی سال پورے ہو چکے ہیں اور حضرت حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ کا عرص ربیل اول کی تیرہ تاریخ کو منایا جاتا ہے حضرت حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب بسمبر 1992 میں بابری مسجد کے معاملے میں جو فساد ہوئے تھے اس وقت کچھ لوگ حضرت حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کو شہید کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ان لوگوں نے دیکھا ایک سفید پوش پہنے ہوئے ایک شخص گھوڑے پر سوار ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہے تو وہ لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو گھوڑا تھا جس پر وہ سفید پوشاک والے شخص سوار تھے وہ گھوڑا اس درگاہ میں پتھر کی شکل میں موجود ہے یعنی حضرت حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ خود اس گھوڑے پر سوار ہو کر مزار پاک کی حفاظت کر رہے تھے اور یہ جو گھوڑا ہے یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے یہی پر موجود ہے ناظرین اللہ کے نیک بندوں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا کہ ہم سے کرامت کا ظہور ہوگا مگر ان پر اللہ کا کرم ہونے کی بنا پر ان سے گیر ارادی طور پر کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے اور اسی کو کرامت کہتے ہیں سبحان اللہ اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ ان کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے اور ناظرین یہ مزار مبارک مہاراستر کے شہر ممبئی کے علاقے کیشہ راو مارک سات رستہ پر موجود ہے اگر آپ یہاں پر وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں میں نے یہاں کے ایڈریس کا لنک پین کر دیا ہے آپ اس پر کلیک کر کے یہاں اس درگاہ پر وزیٹ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید حسین شاہ قادیر رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے اور اہل بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامیل و آجل عطا فرمائے اور جو لوگ مقروض ہیں انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رسک حلال عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجیبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ